بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے اٹکہ جہاں محرم الحرام اور مجلس کو پورا من بنانے کے لیے شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا گیا جس میں پنجاب پولیس ایلیڈ فورس پاک آرمی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرکت کی مزید تفصیلات جانیں گے ندیم ملک کی اس ریپورٹ میں ملک بار کی طرح اگر میں اٹک کی بات کروں تو اٹک میں بھی محرم اور حرام کے جلوسوں کو پورا من بنانے کے لیے اٹک بھر میں فلیگ مارچ کیا گیا اس میں پنجاب پولیس ایلیڈ فورس پاک آرمی اور قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں نے اسا لیا جس کی قیادت ایس ایس پی ڈاکٹر امارا شہرازی ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ازر شبیر ڈی ایس پی ٹریفک مسرد عباس ایس ایچ او سیٹی اٹک حامد قازمی ایس ایچ او صدر اٹک عاطف ستار چیف سکورٹی افیسر نحیم خان نے شرکت کی فلیگ مارچ پولیس لائن سے ہوتا ہوا اٹک بھر کے مختلف راستوں سے ہو کر کچھری چوک پر اختتام پذیر ہوا اس موقع پہ ڈی پی او اٹک سید خالد عمدانی کا کہنا تھا کہ پولیس کا مقصد عوام کی حفاظت اولین ترجی ہے اور ملک دشمن اناثر اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے خبر شامل کریں گے زاہر پیر سے جہاں سی پیک انٹرچینج کے قریب پتنگوں سے بھرا ہوا ٹرک پکڑا گیا ڈرائیور گرفتار مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئیں رپورٹ کر رہے ہیں جام محمد زبیر جی سی پیک انٹرچینج زاہر پیر کے قریب خفیہ اطلاع پر کاروئی کرتے ہوئے پولیس تھانہ زاہر پیر نے پتنگوں سے بھرا ہوا ٹرک پکڑ لیا جس میں سے بڑی تعداد میں مختلف اقسام کے پتنگوں سے بھرے ہوئے دس کارٹن برامد کیے گئے پولیس نے برامد ہونے والے پتنگوں کو تحویل میں لے کر ٹرک کو قبضے میں کر کے تھانہ زاہر پھر منتقل کر دیا اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا پولیس کے مطابق ٹرک ڈرائیور کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ داج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے رکھ کریں گے کہرور پکا کا جہاں محکمہ انہار کی پانی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری موگا توڑنے پر نواہی علاقہ فرید آباد کے ریائشی ساتھ ذمہ داروں کے خلاف مقدمات کا اندراج کر لیا گیا مزید تفصیلات جانے گیا سنین خان رند کی اس ریپورٹ میں کہرور پکا محکمہ انہار کا پانی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری جس پر محکمہ انہار کے عملانے کاروائی کرتے ہوئے کہرور پکا کے علاقے موضہ فرید آباد سے گزرنے والی کہرور پکا نیہر مینر کا موگا نمبر 4605 آر ڈی توڑنے پر فیراج احمد فیض بکش فضل محمد دوست محمد سمیت سات افراد پر موگا توڑنے کے جرم پر پانی چوری کے دفاعات کے تحت تھانہ صدر کہرور پکا میں مقدمات درج کروا دیا گیا ہے اس موقع پر اکسی یعن اسلام ہیڈ ورکس ڈیویجن محمد عرفان بھٹی کا کہنا تھا کہ محکمہ پوری میند کے ساتھ پانی چوروں کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے پانی چوری کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کرتے ہوئے ایف آئی آرز درج کروای جا رہی ہیں تاکہ ٹیل کے رہنے والے کاشتکاروں تاک بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے محکمہ پانڈ ایریا کے معاملات سلچانے کے لیے جو ہے کوشہ ہیں پانڈ ایریا سے متعلق ڈیپٹی کمیشنر کو جو ہے مطلع کیا گیا ہے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے پانچ ستمبر کو کنال ریسٹ ہاؤس کے روپکہ میں کھلی کا چاری بھی لگائی جا رہی ہے تاکہ کاشتکاروں کے مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کے حکامات جاری کیا جا سکیں خبر شامل کریں گے گڑھا موڑ سے جہاں ٹاؤن کمیٹی کا درجہ ملنے پر گڑھا موڑ آفیس کا افتتاہ کر دیا گیا اس ریپورٹ میں گڑھا موڑ کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ ملنے پر چیف آفیسر تحصیل کونسل راو نعیم خالد چودری زہد اقبال سجاد خان کھچی ملک اجاز رہان چودری بشیر احمد نے ٹاؤن کمیٹی گڑھا موڑ کا افتتاہ کیا اس موقع پر چیف آفیسر راو نعیم خالد نے کہا کہ عوام الناس کو بہترین سہولیات دینے کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے ٹاؤن کمیٹی کے قیام سے عوام الناس کے مسائل جلد ان کی دہلیز پر حل ہوں گے عوام الناس کی خدمت اور سروس کے لیے سینئر ہیڈ کلریک سفدر حسین بھٹی تائینات ہیں اس موقع پر سیاسی و سماجی لوگوں نے بربور شرکت کی اور اپنے اپنے علاقہ کے مسائل سے اگاہ کیا جس پر چودری زہد اقبال نے یقین بیہانی کروائی کہ ٹاؤن کمیٹی کے فنکشنس ہونے پر تمام مسائل حل کیے جائیں گے گڑا مور ٹاؤن کمیٹی کے ترقیاتی کام جلد پایا تکمیل ہوں گے رکھ کریں گے صادق آباد کا جہاں وزیراعظم عمران خان کے خواب سرسبز پاکستان کی تکمیل کے لیے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس پور عظم ایک سو پودے لگائے گئے روان ماہ میں موٹروے پولیس بیٹ 24 دو ہزار پودے لگائے گی رپورٹ کر رہے ہیں فاروق سلنگی آئی جی موٹروے پولیس حید قلیم امام کی دائد کے مطابق نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس چوزری آتھ شہزاد گجل کی زیرنگرن بیٹ 24 روشن بیٹ کے افران اور عملے نے ایک سو سے زیاد پودے لگائے اس موقع بعد فراسط علی بندار کا کہنا کہ وزیراعظم پاکستان کی شجرکاری موہم میں موٹروے پولیس بڑھ چرکر حصہ دے رہی ہے خبر شامل کریں گے کوٹلی ستیاں سے جہاں ریشنلائزیشن پالیسی کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین اور ساتھ سزا تحصیل کوٹلی ستیاں کا اجلاس منقد ہوا احوال بتا رہے ہیں نوید ستی ریشنلائزیشن پالیسی کے خلاف پنجاب ٹیچر یونین ویسازہ تحصیل کوٹلی ستیاں کا ایک اجلاس منقد ہوا جس کی صدارت پنجاب ٹیچر یونین کوٹلی ستیاں ناصر شہزاد ستی نے کی اجلاس میں محمد ظلفقار جنرل سیکٹیر تارک ستیر زلائی نائب صدر لیاکت علی ستیر سینئر رینما اور ان کے علاوہ دیگر ٹیچرز حافظ عبد المتین ستیر وعید احمد ستیر تنویر بن شکور اسرار ستی ہیڈ میسٹرز ہائی سکول کوٹلیاں میڈم حافظہ سمیہ میڈم سبا اور میڈم نائلہ محمود و دیگر کسیر تعداد میں میل و فی میل ٹیچرز نے شرکت کی اجلاس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلیم و حکومت پنجاب نے زمینی حقائق کے برعکس اس حادثہ کے تبادلے کر کے تعلیم دشمنی کا ثبوت دے کر اس حادثہ کو مسائل میں الجا دیا ہے اس حادثہ کے جبری تبادلاجات جو کہ دودھ راز علاقوں اور دوسری تحصیلوں میں کر دیئے گئے ہیں جس کی اس سختی سے مضمت کرتے ہیں اس حادثہ نے تعلیم دشمن اس پالیسی کو مسترد کیا اور کہا کہ ایسی پالیسیوں سے شرع خواندگی بری طرح متاثر ہوگی محکمہ تعلیم نے اس پالیسی میں ساٹھ طلبہ پر ایک استاد کو رکھا ہے جبکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت پچیس طلبہ پر ایک استاد کو تحینات کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ وسائل کی تقسیم میں ہمیشہ زمینی حقائق کو دیکھا جاتا ہے شہر اور دیہات میں تقسیم کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے جبکہ ریشنلائزیشن پالیسی میں اسے یک سر نظرانداز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کورٹلی ستیہ میں کئی سکول بند ہونے کا خطرہ ہے حکومت نے جس فارمولے کے تحت تبادلے کیے ہیں وہ فضائی فاصلہ کے مطابق تین سے چار کلومیٹر جبکہ اصل فاصلہ ساٹھ سے سو کلومیٹر ہے جس کی بنیادی وجہ گوگل کے ذریعے فضائی فاصلہ کے مطابق اصادزہ کے تبادلے کیے گئے ہیں اس سے خواتین اصادزہ کو کئی کلومیٹر دور تبادلے اور دوسری تحصیل میں بھی بھیجا گیا ہے جبکہ وزیر تعلیم پنجاب کی ادائی کے مطابق ٹیچرز کو دس سے بارہ کلومیٹر کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے اس اقدام سے انہوں نے مزید کہا کہ ہم قانون کا دروازہ بھی کھٹ کھٹائیں گے روڈز پر بھی آئیں گے جس کے لیے آئندہ کا لایامل کا اعلان جلد کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ یہاں کے اصادزہ پہلے سے ہی ہارڈ ایریاز میں فرائض سے انجام دے رہے تھے اور اب ان کو مزید مشکلات میں ڈال دیا گیا لاگ ڈان کے خاتمے کے بعد جب سکول کھولے جائیں گے تو دو دو اصادزہ دو شفتوں میں کام کیسے چلائیں گے جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے رکھ کریں گے کہہ روڈ پکا کے نواحی علاقے موزا ٹیبی وڈاں کا جہاں مقامی ذمہ دار کے اکیس جانوروں کو ناملوم افراد نے زہر دے دیا زہریلا چارہ کھانے سے چھ جانور ہلاک محکمہ لائف سٹاف کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی مزید تفصیلات جانیں گے حسنین خان رند کی اس رپورٹ میں کہہ روڈ پکا نواحی علاقہ موزا ٹیبی وڈاں میں ذمہ دار کے اکیس جانوروں کو ناملوم افراد نے زہر دے دیا اکیس متاثرہ جانوروں میں سے جو ہے چھ جانور ہلاک ہو گئے متاثرہ ذمہ دار فیض بیسک وڈ کا کہنا تھا کہ کل شام کو کسی نے جانوروں کے چارے میں زہر دال جاتا رات سے جانوروں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی اٹھارہ لاک سے زیادہ ملیت کے جانور جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ میکمہ لائف سٹارک کی ٹیم میں موقع پر موجود ہیں جانوروں کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے جانوروں کے مقصود ازا جو ہے کارڈ کر لہور لیبارٹی میں بھیجوا رہے ہیں متاثرہ ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے ناملوم افراد کا سراغ لگا کر میرے نقصان کا آزالہ پورا کیا جائے خبر شامل کریں گے شیخ اپورا سے جہاں نواہی علاقہ کھٹیالہ ورکہ میں دورانے ڈیوٹی کرنٹ لگنے سے جان بھاک ہونے والے شہید کونسٹیبل محمد اجاز کی نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں میں ادا کر دی گئی ریپورٹ کر رہی ہیں فروہ ادریس شیخ اپورا کے نواہی علاقہ کھٹیالہ ورکہ میں دورانے ڈیوٹی محرم الحرام میں کرنٹ لگنے سے جان بھاک ہونے والے شہید کونسٹیبل محمد اجاز کی نماز جنازہ اس کے ابائی گاؤں کھٹیالہ ورکہ میں ادا کی گئی پولیس کے جاکوچہ بندستین اسلامی بیش کی ڈسٹرک پولیس آفیسر شیخ پڑا غازی محمد صلاح الدین ڈی ایس پی مرید کے ڈی ایس پی فیروز والا اور دیگر پولیس افسران کے علاوہ اہلی علاقہ کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی ڈی پیو شیخ پڑا نے شہید کے ورسان کے ساتھ آزیت کی اور شہید کو لحد میں اتارنے کے بعد اس کی قبر پر پھولوں کی چادر زرہائی اسلامی گارڈ نے گن فائر کے ساتھ شہید کی قبر پر سلامی دی اور دعا کی رکھ کریں گے راجنپور کا جہانڈسٹرک پولیس کی جانب سے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حمراہ کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے نمتنے کے لئے مرکزی امام بارگاہ راجنپور میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے غلام عباس کی اس ریپورٹ میں دیسٹرک پولیس راجنپور کی جانب سے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حمراہ کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے نمتنے کے لئے مرکزی امام بارگاہ راجنپور میں موک ایکسرسائز فرضی مشق کا نقاد کیا گیا موقع اکسٹر سائز میں دیسٹک پولیس راجنپور کے ساتھ ایلیڈ فورس ریسکیو ون ون ٹو ٹو سی ٹی دی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں نے حصہ لیا اس موقع پر ڈی پیو راجنپور احسن سیف اللہ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں راجنپور پولیس امن و امان کی فضاء قائم رکھنے کے لیے ہر ممکنہ قربانی کے لیے تیار ہے جوانوں نے فرضی مشک میں بہترین کارکردگی کا مظہرہ کر کے ثابت کیا ہے عوام کے محافظ اپنے فرائض کے لیے ہما وقت چکننا ہے موقع اکسٹر سائز کا بنیادی مقصد سیکیورٹی اداروں کا خود کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رکھنا ہے موقع اکسٹر سائز کر کے سماد دشمن ناصر کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ راجنپ اور پولیس کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر صلاحیت رکھتی ہے اور دشمن کو موت اور جواب دے سکتی ہے حبر شامل کریں گے کہوٹا سے جہاں سخی سبزواری دربار کے نزیق تیز رفتار ٹرک بریک فیل ہونے سے متعدد گاڑیوں سے ٹکرا گیا حادثہ میں ایک شخص جہاں بہق ہو گیا راہل پنڈی سے آزاد کشمیر جانے والے ٹرک کی سخی سبزواری دربار کے نزیق بریک فیل ہو گئیں تیز رفتاری کے باعث متعدد گاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے سامنے سے آتے ہوئے رکشہ میں جا لگا جس کے نتیجے میں رکشہ میں سوار شخص محمد اسرار والد محمد عباس عمر چالیس سال موقع پر جان بہق ہو گیا اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور سٹی ٹریفک پولیس اور سیول ڈیفنس کے جوان موقع پر پہنچ کے لاش کو تحصیل ہیڈکوٹر اسپتال کوہوٹا منتقل کر دیا گیا جان بہق شخص محمد اسرار کوہوٹا کے علاقہ ٹنگی میں مقیم تھا پولیس تھانہ کوہوٹا نے ضابطہ کی کاروائی کے بعد لاش لوہکین کے حوالے کر دی ناظرین آپ کو لیے چلتی ہیں ملسی جہاں ڈاکٹر نسیم خان ملے زی اور چوتری وسیم تور حکومت پاکستان اور صوبائی وزیر زراد سے کپاس اور دیگر فصلات کی قیمتیں بڑھانے کے مطالبے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ایک تو ہم محکمہ زراد حکومت پنجاب اور صوبائی وزیر سیکرٹری زراد ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ کپاس کو کاش کی ہے ان کی ہر طرح سے کیر کی جائے اور ہمارے پاکستان کے جتنے فارمر ہیں جتنے کسان ہیں خدا رہا ان کے حال پر رحم کیا جائے ان کو سب سٹڈی دی جائے اور ان کی جو فصلات ہیں ان کے ریڈ بہتر کیے جائیں کاشت کار کا سارا دارمدار اینڈ ریڈ پہ آکے سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس طرح اب مکی کا کچھ ریڈ تھا جب کاشت کار نے تیار کی اب کچھ ہو گیا اب ڈالر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری کپاس کا ریڈ پنجھتر سو روپے بنتا ہے جبکہ ہمارے ساتھ میں بھی عائد زمیداروں فارمروں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ہمارا ریڈ پنجھتر سو سے کم کر کے پینتی سو روپے تک کر دیا گیا اعلیٰ حکام سے یہ بھی اپیل ہے کہ ایک تو کارٹن کا ریڈ بڑھایا جائے ریڈ اچھا کیا جائے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے جو لوازمات ہیں وہ کاشت کاروں کو بر وقت مہیا کی جائیں یہ ہماری اعلیٰ حکام سے سبائی وزیر سے اپیل ہے کہ ہماری ان باتوں بھی عمل کیا ہے اور اس ملک میں ایک گزارش اور ہے کہ اس ملک میں کارٹن کیسے لگے گی آلو کا ریڈ اس وقت پانچ ہزار پر من ہے جو تین سو من نکلتا ہے ایکر سے یہ نکلتی ہے پچیس من یا بیس من وہ بھی فلی لوڈڈ محنت کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا تین ہزار ریٹ ہے اب یہ بتائیں کہ کیسے یہ کمپیزن کرے گی آلو کے ساتھ تو پھر تو اگلے سال ساری دنیا میں آلو کاشت ہوگا یہ پھوٹی تو نہیں ہوگی یہ کونسا طریقہ کیا ہے پھوٹی کا سیر اور آلو جانا وہ ملتا ہے تین پا پھوٹی کا سیر دے کے بلکہ آدھا کلو آلو ملتے ہیں یہ ہے پھوٹی کے ہماری ویلیو ملک میں اور سب سے یہ جاندار فصل ہے اس سے ذرہ مبادلات ہے پتہ نہیں حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے اس ملک میں سوئی پڑی ہے تو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اگر اسی من بھی ہو جائے پھر بھی تین ہزار پیر میں ریٹ میں اگلے سال میں بھی اس کو کاش کر کے راضی نہیں ہوں میں اس کو چھوڑ لیں خبرنگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان